بسم اللہ الرحمن الرحیم و دانائے سبول ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مسلمِ وحی اول وحی آخر وحی فرقاں وحی قرآن وحی یاسین وحی تاہا حضرات اقبال اکیڈمی کا سال روہ میں یہ دوسرا ویبنار ہے چھ مائی کو پہلا ویبنار ہوا جس میں میراجِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق فکرِ اقبال کا جائزہ لیا گیا ہمارے بہت سے شرکاں نے شرکت کی اور وہ موضوع بہت پسند کیا گیا اس نے اتفاق ہے کہ موجودہ ویبنار کیلئے بھی جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ اقبال کی مشہور ترین نظم کا سب سے مشہور شیر ہے اور شیر ہی نہیں بلکہ ہماری لوح قلم کی یہ ایک خط تقدیر بھی ہے مسلمانوں کا شیوہ زندگی ہو یا اسلوب زندگی ہو ذاتِ گرامی سے فیض حاصل کیے بغیر اتبا کیے بغیر اسے کامرانی سے ہمکنار نہیں کیا جا سکتا اقبال نے خداوندِ قدوس کی زبان سے یہ پیغام بنینِ انسان کو دیا ہے کہ اگر تم اتباہِ رسول پر کاربند رہو گے تو تمہیں دونوں جہان کی ہی نہیں بلکہ ممکنات کی دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی تم پر نسار کی جائیں گی یہ ایسا خیال ہے جو اقبال کی پوری شائری میں جگہ بجگہ ایک درونِ سینہ کی آواز بن کر اُبھرتی ہے ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ علماء اقبال شاعر ہی نہیں فلسفی ہی نہیں بلکہ ایک مجددِ وقت کی حیثیت رکھتے ہیں بعض نقادوں نے بڑی فراختلی کے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ غزالی و رازی کے بعد فکرِ اسلامی میں اگر کوئی اضافے کی صورت دکھائی دیتی ہے تو علماء کی ذاتِ گرامی ہے علماء نے اپنے تمام افطار کو مشرق و مغرب کے فکری دبستانوں کے ساتھ قرآن اور سنت کے ساتھ جس طرح جوڑا ہے ہم آمیز کیا ہے اس کی مثال دنیا فکر میں نہیں ملتی بلکہ آپ اجازت دیں تو میں یہ ارز کروں کہ اسلامی عدب میں اسلامی فکر میں اور ہماری تفکیرِ دینی میں ایسی مثال نہیں ملتی جس میں مشرق و مغرب کے تفتارِ تصورات ہم آہنگ ہوں اور انہیں دینی افکار کے ساتھ ارتباط بخشا گیا ہوں یہ بات میں بڑے وسوق سے ارز کر رہا ہوں کہ اقبال کی فکر کے مختلف مسادر ہیں ان سرچشموں میں سب سے بڑا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن کریم کا ہے اقبال نے خود اعتراف کیا ہے کہ قرآن سے اقبال بہت کچھ حاصل کیا ہے اور اقبال نے تو قرآن کو جس طرح پیش کیا ہے کسی شاعر نے نہیں کسی مفکر نے نہیں اور کسی دانائے راز نے بھی قرآن کو اس طرح نہیں جانچا ہے اور نہ اس طرح پیش کیا ہے اقبال نے تو قرآن کو زندہ قرآن آ کتاب زندہ قرآن حکیم اور حکمت لا زوالست قدیم بھی کہا ہے اور اس کے علاوہ نسخے اسرار تقوین حیات کہہ کر کے اقبال نے قرآن کی بے اما فضیلت کا ذکر کیا ہے بے سبات اس قوت اس گرد اور اقبال نے اپنی پوری شائری کے بارے میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے اسرار کے موتی اپنی شائری اپنی فکر میں پروئے ہیں گردورے اسرارِ قرآن سفتام دورے اسرارِ قرآن سفتام یہ بڑا بلیوی جملہ ہے قرآن کے اسرار کو انہوں نے اپنی شیری موتیوں کے ساتھ پرویا ہے یہ ان کا پہلا مزدر فکر ہے اب ان کا دوسرا جو سرچشمہ ہے فکر کا وہ آن حضرت کی ذاتِ گرامی ہے اقبال نے جگہ جگہ اس بات کا اطراف کیا ہے اور میں یعظ کروں کی عجیب بات ہے کہ ایسا مفقر نظر نہیں آتا کہ جس کی پوری تحریر میں صرف ایک شخص کی ایسی ذاتِ گرامی ہے جو روحِ روحہ بن کر دھوٹی ہے اقبال نے بظاہر کوئی ناتیا نظر نہیں دکھی کوئی نات نہیں قلم بن کی لیکن ان کی پوری شاعری میں آن حضرت کی جلوہ گری ایک نورانی تصور کے ساتھ ایسی رمہ دمہ ہے کہ ہم اسے ایک رودِ رمہ ایک سرچشمہ کہتے ہیں اور اقبال نے یہ اطراف کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہماری فکر کی جو کچھ پرورش ہوئی ہے وہ آن حضرت کی ذاتِ گرامی کی انعیت کا نتیجہ ہے چنانچہ اقبال نے پس شبایت کرد میں یہ بڑا اطراف کیا ہے جو دوسری تحریروں میں موجود نہیں ہے ہی ہما از لطفے بے پایانے تست فکر ما پروردئی احسانے تست اگر آپ غور فرمائیں کہ فکر ما پروردئی احسانے تست کہہ کر کے اقبال نے دل و جان سے یہ بابر کرایا ہے کہ ان کے افکار کا سارا سرچشمہ سارا ماخذ و مصدر آن حضرت کی ذاتِ گرامی اور ان کی تعلیمات اس طرح اقبال کا جو یہ رشتہ و پیوند ہے پیغمبر آزم و آخر سے وہ آج کے اس مصرے میں بھی اسی طرح سے جلوہ فشاں ہیں یہ مصرہ بہت سوچ سمجھ کر کے اقبال اکیڈمی کی طرف سے پسند کیا گیا پسند کیا گیا پسند کیا گیا پسندک tote 𝑽 پسند کیا گیا اقبال اکیڈمی جلوب پسند کیا بہت سوچ سند پسند کیا پسند کیا گیا موسیقی